اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاہی دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے ہم روزانہ آپ کے خدمت میں دو اسلامی ویڈیو لے کر حضر ہوتے ہیں ایک صبح ساڑھے دس بجے اور ایک شام ساڑھے سات بجے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے چلی اللہ کی پیارو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے دینی بھائیو اور بہنو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی اس ویڈیو میں ہم دو رکات تین دکات اور چار رکات فرض نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ نماز کے لیے پاک ہو کر وضو کر کے پاک جگہ پر کعبے کی اور رخ کر کے سیدھے اس طرح کھڑے ہوں کی نہ گردن جھکائے نہ تھوڑی سینے سے لگائے نہ سینے کو جھکائے اگر کھجلی ہو تو صرف ایک ہاتھ سے ہی کھجائے اور بدن کا زور ایک پیر پر دے کر نہ جھکے جمہائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اور ادھر ادھر بھی نظر نہ کریں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ کعبے کی اور رکھیں دونوں پیروں کے بیچ کم سے کم چار انگلی کا فاصلہ رکھیں اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو تو دائیں بائیں والوں کے باجووں کے ساتھ ملا لیں اور پیجامیں کو ٹکنے سے اوپر ہمیشہ رکھیں اور ہاتھوں کی آستین نیچے تک ہو دل میں نیت کرنے کی فلا نماز پڑھ رہا ہوں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں لیکن کہنا ہو تو اس طرح کہیں میں نیت کرتا ہوں دو رکعہ نماز فرض وقت فجر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے لئے رخ یا مو میرا کعبے کی اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اگر اکیلے پڑھے تو نیت میں پیچھے اس امام کے نہ کہیں نیت وقت فجر کی دو رکعہ فرض نماز کے لئے تھا دوسرے وقت کی نماز کے لئے آپ کو نماز کی نیت میں رکعہ اور وقت بدل نہیں ہے اگر آپ زوہر کی چار رکعہ نماز فرض کے لئے نیت کریں تو آپ دو رکعہ کی جگہ چار رکعہ کہیں اور وقت فجر کی جگہ زوہر کہیں اسی طرح آپ اثر مغرب اور عشاء میں بدل لیں اب دونوں ہاتھوں کو کان کے پاس تک اٹھائیں اس طرح کی ہاتھ کھلے ہو اور ہتھیلیاں کعبے کی اور ہو اور انگلیاں سیدھی ہو پھر دونوں ہاتھ نابی کے نیچے باندھ لیں نگاہیں سزدے کی جگہ رکھیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے داہینے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے داہینے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھی سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے اس کے بعد سنہ پڑھیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی زدک و لا الہ غیر سنہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرا نام برکت والا ہے اور تو عالی ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو کیول سنہ سبحانک اللہ پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں اور قرآن سنیں ہاں اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو سنہ کے بعد یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم اعوذ باللہ کا ترجمہ میں اللہ کی پنہ مانگتا ہوں شیطان مردوس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا ترجمہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نحیت رحم والا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں کچھ اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انہمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظلیم آمین سورہ فاتحہ کا ترجمہ سف طرح کی تعریف خدا ہی کے لئے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا مہربان نحیت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کا جن پر گصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں کچھ اس طرح سے سورہ اخلاص کا ترجمہ کہو کی وح جات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وح معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر ساتھی نہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں رکو آپ اس طرح سے کریں اپنے اوپر کے دھڑکوں اتنا جھکائیں کہ گردن اور کمر لگ بھگ برابر رہیں نہ زیادہ جھکائیں نہ کم رکھیں گردن اور کمر برابر رکھیں دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں دونوں ہاتھ گردنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہو ہر انگلی کے بیچ میں فاصلہ ہو رکو میں آپ کی نظر پیر پر ہونی چاہیے دونوں پیر پر زور برابر کر دیں رکو میں آپ سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں سبحان ربی العظیم کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمی اللہ علیمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکو سے سیدھے کھڑے ہو جائیں رکو سے کھڑے ہوتے وقت آپ کی نظر سزدے کی جگہ پر ہونی چاہیے غور کیجئے گا اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو امام صاحب سمی اللہ علیمن حمیدہ کہیں گے آپ کو ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکو سے کھڑا ہونا ہے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہو تو سمی اللہ علیمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں آپ ہی کہیں سمی اللہ علیمن حمیدہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد کا ترجمہ ہوتا ہے اے پروردگار تیرے لئے سب تعریفیں ہیں آپ رکو کے بعد اتمنان سے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد آپ اللہ و اکبر کہتے ہوئے سزدے میں جائیں سزدہ آپ کو اس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی رکھیں دونوں انگوٹے کان کے سامنے رکھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہیں تاکہ سب کے سرے کعبے کی طرف رہیں کوہنیاں اور دونوں پیر اس طرح رکھیں کہ ایڑیاں اوپر ہو اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑھ کر کعبے کی طرف ہو اگر کسی کو مجبوری ہو تو جیسے بن پڑے کر لیں سزدے میں پیر زمین سے نہ اٹھائیں اور اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لیں تو بہتر ہوگا سزدے میں آپ سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں سبحان ربی العالی کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بہت اوجی شان والا ہے سبحان ربی العالی تین بار پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں سزدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناگ پھر ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھیں بایاں پیر بچھا کر اور دایاں پیر کھڑا کر کے بیٹھیں اس طرح بیٹھے کی دونوں پیروں کی انگلیاں کعبے کی اور مڑی رہیں سزدے سے اٹھ کر اتمنان سے بیٹھنے کے بعد آپ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سزدے میں جائیں اور پھر آپ سبحان ربی العالیٰ تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے سے سیدھے کھڑے ہو جائیں اس طرح آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہوئی اس کے بعد آپ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیب اور ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدو شریف پوری پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورہ ملا لیں اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکو اور دونوں سزدے مکمل کریں دونوں سزدے مکمل کرنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ آپ کو بایاں پیر بچھا کر اسی پر بیٹھ جانا ہے جیسا کی دونوں سزدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں یعنی بایاں پیر بچھا کر اسی پر بیٹھ جائیں اور دائیاں پیر کھڑا رکھیں اور پیر کے انگلیوں کے سرے کعبے کی اور رکھیں اس کے بعد آپ اتحیاتو پڑھیں کیجئے گا اتحیاتو پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو کلمے والی داہنے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرے کہ اللہ ایک ہے اور پھر الا اللہ پر گرا دے لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گے کچھ اس طرح سے اتحیاتو اللہ والسلواتو والتیباتو السلام علیکہ ایہو النبی ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہو ورسولہ اتحیاتو کا ترجمہ تمام عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہے اللہ کے لئے ہے اور تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے اور تمام عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہے اللہ ہی کے لئے ہے سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد آپ درودیں ابراحیمی پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہم سلی علیہ محمد وعلا آل محمد کمہ بارکتا علیہ محمد وعلا آل عبراحیم اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جیسی برکتیں کی تُو نے حضرت عبراحیم علیہ السلام پر اور حضرت عبراحیم علیہ السلام کے گھر والوں پر بے شکتوحی تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے اس کے بعد آپ دعائے ماسورہ پڑھیں مطلب کوئی بھی ایسی دعا جو قرآنی سوروں سے حد کر رہو وہ دعا قرآن میں سے نہ ہو صاف صاف الفاظ میں آپ کو اپنے لئے جو چاہیے وہ مانگ لیجئے لیکن دعا کے الفاظ عربی میں ہونی چاہیے میں آپ کو دو دعا بتاؤں گا ان میں سے آپ کوئی بھی ایک پڑھ سکتے ہیں پہلی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیروں ولا یغفر الزنوبہ ایلہ انت فاغفر لی مغفرتم من اندکا ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم ترجمہ اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اور بہت زیادہ اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی بس معاف کر دے مجھے تو رحم کر میرے اوپر بے شک تو ہی معاف کرنے والا محربان ہے دوسری دعا اللہم انی اسألوکا علم نافع ورزکاں ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدے مند ہو ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو تیب ہو اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تُو قبول کرے ان دونوں میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں جو آپ کو بہتر لگے ترجمہ کے ایکارڈنگ دعا معصورت کو پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے سلام پہلے دائیں اور اور پھر بائیں اور پھیرنی ہے سلام پھیرتے وقت آپ کی نظریں کندوں پر ہونی چاہئے کچھ اس طرح سے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اس طرح سے آپ کی دو رکعت فرض نماز مکمل ہوئی اب تین رکعت اور چار رکعت فرض نماز کو باریکی سے سمجھتے ہیں تین رکعت فرض نماز کے لئے آپ نیت میں تین رکعت کہیں اور تین رکعت فرض نماز مغرب میں پڑی جاتی ہے تو وقت مغرب کہیں تین رکعت فرض کی نماز میں آپ کو دو رکعت فرض نماز اسی طرح پوری کرنی ہے لیکن جب آپ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اتحیاتوں کے لئے بیٹھیں تو صرف پوری اتحیات پڑھ کر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کو کوئی بھی سورہ نہیں ملانی ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں پھر رکوع کو پورا مکمل کریں اور پھر دونوں سجدے مکمل کریں دونوں سجدوں کے بعد آپ بایا پیر بچھا کر بیٹھ جائیں اور پھر اتحیاتو پھر درود ابراہیمی اور پھر دعا ماسورہ پڑھ کر سلام پھیر لیں اب سمجھتے ہیں چار رکعت فرض نماز کو چار رکعت فرض نماز کے لئے نیت میں آپ چار رکعت کہیں اور دو رکعت آپ کو اسی طرح مکمل کرنی ہے جب آپ دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کر کے اتحیاتو کے لئے بیٹھیں تو صرف اتحیاتو پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت میں جائیں اور باقی رکعت کی طرح دونوں رکعت اور دونوں سجدے مکمل کریں دونوں سجدوں کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت میں چلے جائیں اور پھر دونوں سجدوں کو مکمل کریں دونوں سجدوں کے بعد آپ اتحیاتو کے لئے بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھیں پھر درودِ ابراہیمی اور پھر دعائیں محصورہ پڑھ کر دعائیں اور بائیں اور سلام پھیر لیں اس طرح آپ کی چار رکعت فرض نماز مکمل ہو گئی میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں اگر ابھی بھی فرض نماز کو لے کر کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اللہ کے پیارو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی سمیں اور محنت لگی ہے بس آپ سبی سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور سواب حاصل کریں جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی فوٹی محنت کو قبول فرمائے ہم سب کو پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے آمین دعاوں کی درخواست ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ